بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے تو کافیر ٹائم ہو گیا میرے ولوگ کو کیونکہ میں کچھ مصروف تھی اور میری بہنہ چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے ٹائٹل سے اندازہ لگائی لیا ہوگا تو ابھی کچھ تھوڑی بہت کلپس میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو میں وہ شیئر کر رہی تھی بچے دو دن پہلے کی ہیں بچے پیزا انجائے کر رہے تھے اور میرے کو سمجھ نہیں آرہا تھا تو کھانے کا تو تو اربش گئی ہوئی تھی نانی کے ساتھ تو میں نے امانگوا لیا تھا اور میں امی کے آ چکیوں اچھا یہ ایک دو دن پہلے کی کلپ ہے تو میں امی کی طرف گئی تھی اس کے بعد میری بہن آئی تھی تو ابھی خیر ناشتہ وغیرہ ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے شیئر کیا اور رات کا کھانا وغیرہ ہوا سب کچھ ہوا اور اب چلتے ہیں میں اپنی بہن کو لینے کے لیے جا رہی ہوں اور ہمارا کچھ انڈ ٹائم تک فائنل نہیں تھا کہ میں بھی جاؤں گی تو موسم اتنا خوبصورت تھا تو میں نے اپنے ہزبینڈ کو ایک دفعہ بولا تو وہ مان گئے تھے کہ چلو چلتے تو گاڑی وغیرہ ہم نے ارنج کر لی تھی اور بس ہم راستے میں ہی ہیں اور اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا بارش اسی وقت رکی تھی تو ہم لوگ فوراں گاڑی میں بیٹھے اور بہت بہت خوبصورت موسم لگتا ہے مجھے بہار نگلنے کے لیے اچھا میری ولوگ کچھ شورٹ ہوں گے اس دفعہ کیونکہ میں نے سوچا کہ جیسے جیسے کچھ روزہ نہ ہوتا جائے گا تو میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی تو تھوڑی ولوگ چھوٹے ہوں گے ورنہ میں پہلے دو تین دن کے ایک ساتھ ولوگ بنا لیتی تھی تو جی بس تھوڑے میں کوشش کر رہی ہوں کہ روزہ نے اپلوڈ کروں کیونکہ اب آئی بھی ہے تو بہت کچھ چلتا رہتا ہے ابھی میں دو تین دن ہو چکے اس کو آئے ہوئے تو میں نے اپلوڈ کیا ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے چلے جیسے ہم اسٹیشن پہنچ چکے ہیں اور کافی یادیں ہوتی ہیں سب کی ہوتی ہوں گی اسٹیشن سے بہت بہت ہماری دو اچھی اچھی یادیں اسٹیشن سے اور یہ اتنا خوش ہو رہی ہیں ان کی نموانی آ رہی ہیں اور بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں گی کیونکہ ہم تھوڑے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم لیٹ پہنچے لیکن ہمیں ٹین ٹو فیفٹین منٹ ہمیں مزے کی ہیں ہم نے یہاں پر اتنا اچھا انجوائیمنٹ کیا بچوں کے ساتھ ٹرینز آ رہی تھی تو بچے بہت انجوائی کر رہے تھے چلیں ایک ٹرین آ رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے برابر میں دوسرا پلیٹ تیسرا پلیٹ فارم تھا تو ہم بریج گروس کر کے تو بھان گئے تھے تو کافی مزا ہے بہت مزا آتا ہے یقین پلیٹ کچھ اموشنل مومنٹس اور یہ تین مہینے کے بعد ملی ہیں اتنی اٹیجمنٹ ہم سب میں ہے کہ بس تین مہینے لگ رہا تھا ہمتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا آپ نے سامنے دیکھنے میں الگ بات ہوتی ہے لیکن ویڈیو کال تو روز ہی ہوتی تھی لیکن بس میری امی جو ہے میں کسی بھی بچے کے بغیر نہ رہے نہیں سکتی ہیں لیکن آپ دیکھیں اتنی دور چلے گی ہے وہ کہ سر سے روز روز ملنا بھی نہیں ہوگا تو بہت زیادہ اموشنل مومنٹس آئی ہمارے لئے اچھا جی تو ہم بریچ کروز کر کے آئے تھے تو ہم بس ٹرینٹ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا پپا ہمارے یہاں کے بیٹھے میں آدھے راستے پہ روک گئے تھے تو اس کو دکھ گئے تو بس یہ بھی کافی اموشنل مومنٹ تھا کیونکہ ظاہر سب سے چھوٹی ہیں تو یہ سب سے اٹیچ ہیں بہت زیادہ اور لڑڈی ہیں تو بس پپا کو دیکھ کے جو ہے وہ ایک دم بھاگی تو میں نے بہت اچھا کیا کہ میں نے یہ کیپچر کر لیا کیونکہ کیمرامین کی طرح نا ویلوگر ایسی ہوتے ہیں بس پیچھے بیچھے ہر چیز کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کچھ کیپچر کر لیں تو جی ہم گھر آ چکے ہیں اور یہ ان کا ہوا تھا ہم نے رات میں امی نے میری سارا ارینج کیا کیونکہ میں تو گھر چلی گئی تھی تو چلے پھر میں دکھاتی ہوں ہم نے ناشتہ پانی کیا کچھ کیونکہ یہ دن میں آئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ کچھ دل نہیں ہو رہا اور کافی ٹرین لیٹ ہو گئی تھی ان کی ٹریک پہ کچھ کام ہو رہا تھا تو بس چائے وغیرہ کے ساتھ ہم نے ارینج کر لیا تھا میری بھاپیوں نے اور یہ کچھ لائیں تھی ہمی کے لیے چیزیں ریوڑیاں وغیرہ یہ تو بہت یمی ہوتی ہیں چنے کی دال کا حلوہ جو ہے میری خالہ نے بنا کے بھیجا تھا بہت ہی زیادہ یمی تھا خیر کافی چیزیں لے آئی تھی ہمی کے لیے بھی اور سب نے انجائے کی اور یہ ہو رہا تھا ناشتہ پانی اور پھر آ جاتے ہیں کھانے کی طرف تو میریانی بنائی تھی میری چھوٹی والی بھاپی نے تو بہتی کچھ زیادہ یمی میریانی تھی چالے جیے وغیرہ ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ